میں ملتمس ہوں میاں عابد تفیل سے فتح ریحان سے آپ تشریف لائے ہیں مختصر خطاب کریں برادر میاں عابد تفیل السلام علیکم میرے انتہائی واجب الاحترام جناب محترم آغاز سید جوار نکوی صاحب اور دیگر مہمانہ نگرامی صرف وحدت کے حوالے سے دو یا تین منٹ آپ کے درکار ہیں آغاز جوار نکوی صاحب کی میں نے بہت سی ڈیویٹ سنی ہیں انہوں نے ہمیشہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو ان کے کلام کو اپنی تقاریر میں پرموٹ کیا ہے میں بھی اسی سے اغاز کرتا ہوں علامہ اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں فرد سے ہی افراد بنتے ہیں اور افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں علامہ اقبال کا پیغام بھی وحدت کا پیغام ہے اور آغاز صاحب کا پیغام بھی وحدت کا پیغام ہے اگر اس قوم نے علامہ اقبال کے کلام کو سمجھ کر وحدت کا اظہار کیا ہوتا تو آج یہ دنیا میں ظلیل و خوار نہ ہو رہی ہوتی وحدت ہی میں قوم کی بقا ہے وحدت ہی میں دین کی بقا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر آگے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب محترم جناب گورنمنٹ کوالیج کے جو پروفیسر صاحب آئے تھے انہوں نے ایک بال کا وہ شیر پڑھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ سلشیر ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے جو بھی ہے وہ کلمہ گو تو ہے نا کلمہ گو ہونے کی حصیت سے ملت کی وحدت اس میں ہے کہ مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں آقا صاحب ایک طرف حماس ہے دوسری طرف حضباللہ ہے اب حماس کا جو مکتبہ فکر ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اور حضباللہ کا بھی تو لہٰذا اگر یہ اکٹھے ہو کر دشمنان اسلام سے لڑ سکتے ہیں تو آپ اس سرزمین پر یا اس ملک پاکستان میں یہ دنیا میں کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے علامہ اقبال کے اس شیعر سے اپنی گفتقو کا احتتام کروں گا اقبال فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سلے کے تابخہ کے کاشگر والسلام اللہ حافظ